اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکین ٹریول وید بسم اللہ آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی رسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کی اید سپیشل ہے تو آج جو رسپی ہے وہ ہے کوفتے آلو کے رسپی بہت ہی ٹیسٹی بن کر کے تیار ہوتی ہے آپ اسے ضرور سے بنائیں جیسے کہ اب اید آنے والی ہے آپ اس پر اید پہ جو ہیں ان کوفتوں کو بنا سکتے ہیں اور اپنوں کو کھلا سکتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر ہم نے لے لیا ہے مکسی کا جار اور آپ لوگ اس مکسی کے جار پہ جو ہے مچ جائیے گا کیونکہ ہم نے اس میں جو ہے ابھی ادرک لہسن کا پیسٹ پہلے ہم نے اس کو گرائنڈ کرا تھا تو ہم نے اس کو واش نہیں کرا ہے اسی میں ہی ہم نے ادرک لہسن اور فرائی کی ہوئی پیاس اسی کے ساتھ مزیرہ جائفل جاویتری لونگ کالی مرچ اور اسی کے ساتھ سفید الائچیم دالچینی کا ٹکڑا اور دو تیز پات کے پتے اور اسی کے ساتھ جائے گا اس میں ناریل کا برادہ تو اور اسی کے ساتھ ہم نے لے لیا ہے دو سوکی ہوئی لال مرچ ہیں اور یہ جو ہے وہ دالچینی ہے ساتھ میں ہم نے اس میں ڈال دیا ہے نمک اور پیاز ہمیں تھوڑی سی کم لگی تھی تو ہم نے جو بچی ہوئی تھوڑی پیاز اور تھی وہ بھی ہم نے یہ فرائی کی ہوئی پیاز اس میں ایٹ کر دی ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہیں فور ٹو فائیو ٹی سپون جو ہے وہ پانی پانی کا ہمیں زیادہ یوز نہیں کرنا ہے بس اتنا پانی ڈالنا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے گرائنڈ ہو سگے پتلا ہمیں اس کو بالکل بھی نہیں کرنا ہے تو بس اب ہم اس میں لگا دیں گے لیڈ اور ہم اس کو اچھے سے کر لیں گے گرائنڈ تو یہاں پہ دیکھئے تھوڑا سا ہم نے اس کو دردرہ رکھا ہے پھر ہم نے اس میں ڈال دی ہے ایک پیاز اس کو ہم نے اس طریقے سے رفلی چاپ کر لیا ہے اور پھر سے ہم نے اس کی لیڈ لگائی اور اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے قیمہ تو یہاں پر ہم نے جو ہے وہ بیف کا قیمہ لیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر آپ مٹن قیمہ بھی یوز کر سکتی ہیں بیف قیمہ ہم نے جو ہے وہ ہاف کیجی لیا ہے تو آپ جیسا اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو اس حساب سے آپ کونٹیٹی جو ہے وہ اس میں زیادہ کر سکتے ہیں قیمہ ڈال کے بھی لیڈ لگائیں گے اور اچھے سے ہم قیمہ کو جو ہے وہ گرائنڈ کر لیں گے ہمیں قیمہ کو اتنا باریک جو ہے وہ گرائنڈ کرنا ہے اتنا باریک پیسنا ہے تاکہ اس میں جو ہے وہ کوئی بھی بڑا پیس نہ رہے کوفتے بنانے میں ہمیں بہت آسانی رہے تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ ساری جو قیمہ ہے وہ اچھے سے گرائنڈ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں ایک باول میں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے جو ہے وہ سارا قیمہ ٹرانسفر کر لیا ہے باول میں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بیسن تو اس کے لیے یہاں پر ہم نے پہلے سے توا جو ہے وہ رکھ دیا ہے گیس پہ اور جو ہے وہ توا گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں جو ہے وہ تھری ٹی سپون بیسن ہم نے یہ لیا ہے اور اس کو ہم ڈال کر کے اچھے سے کر لیں گے روست تو جیسے ہی اس میں سے جو ہے وہ اچھے سے خوشبو آنے لگے گی گیس ہم بند کر دیں گے اور یہاں پہ جو ہے وہ بیسن ہمارا اچھے سے بھون جائے گا تو دیکھیں اس طریقے سے ہم برابر چلاتے رہیں گے ورنہ بیسن جو ہے وہ نیچے سے لگ جائے گا تو دیکھیں بیسن جو ہے وہ اچھے سے روست ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو جو ہے وہ قیمے میں ڈال دیا ہے اور اچھے سے جو ہے قیمے میں ڈال کے ہم اس کو اچھے سے کر لیں گے مکس ساری چیزیں اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے بیسن ڈالنے سے کیا ہوگا ایک تو جو ہے اس میں بینڈنگ آ جاتی ہے سے ڈالنے سے تو اب ہم جو ہے وہ کوفتے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم تھوڑا سا پورشن ہتیلی پہ رکھیں گے پھر ہم اس میں اس کے اندر ہم فلنگ رکھیں گے پیاز ہری مرچ اور ہری دھنگی کی تو یہاں پر دیکھیں ہم نے مہین چاپ کر لی ہیں تینوں چیزیں اور تینوں کو مکس کر لیا ہے اور پھر ہم اس کے اندر رکھ کر کے اچھے سے ہم اس کو کور کریں گے اور پھر گول گول کر کے اس طریقے سے دیکھیں کوفتے کا ہم شیپ دے دیں گے تو یہاں پر دیکھیں کوفتے ہمارے جو ہے وہ بن گئے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اسی طریقے سے جو ہے اور کوفتے بھی ہم تیار کر لیں گے تو بس اسی طریقے سے ہم جو ہے پورشن لیں گے قیمے کا اس کے اندر ہم فلنگ رکھیں گے اچھے سے ہم جو ہے وہ فلنگ ڈال رکھ کر کے کور کر لیں گے سب طرف سے تاکہ جو ہے اس کی فلنگ نکلے نہیں اور پھر ہم اس طریقے سے اس کو گول گول کر کے کفتے کا شیپ دے دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ ہم اس طریقے سے گول گول کریں گے اس سے کیا ہوگا کفتے بھی ہمارے اچھے سے چکنے ہو جائیں گے اور جو ہے یہاں پر یہ دیکھیں جتنا آپ گول کریں گے کوفتہ اتنا ہی چکنا ہوگا تو یہ دیکھئے اس طریقے سے کوفتے جو ہیں وہ ہم سارے بنا لیں گے تو یہاں پہ دیکھئے ہم نے سارے کوفتے تیار کر کے رکھ لیے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب ہم ان کو کریں گے فرائی تو ہم نے ایک طرف کڑائی میں پہلے ہی تیل رکھ دیا ہے تیل ہمارا اچھے سے ہو گیا ہے گرم تو یہاں پر اب ہم جو ہیں کیا کہتے ہیں ایک ایک کر کے کوفتے جو ہیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے کڑائی میں اور ہم ایک بار میں اتنے ہی ڈالیں گے جتنے ہمارے کڑائی میں اس پیس ہیں اور فلیم جو ہے یہاں پر ہم میڈیم ٹو لو رکھیں گے ہائی پہ ہمیں ان کو فرائی نہیں کرنا ہے اچھے سے ہم اس کو جو ہیں وہ لٹتے پلٹتے رہیں گے اور سب طرف سے ہم اچھے سے اس کو گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے اور پھر ہم ان کو نکال لیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو لٹتے پلٹتے رہیں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے اس پر گولڈن کلر آیا ہے اور کوفتے ہمارے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم پناہ لیتے ہیں اس کی گریوی تو یہاں پر ہم نے جو ہے وہ کوکر میں ڈال دیا ہے تیل تو یہ تیل وہی ہے جس میں ہم نے جو ہے وہ پہلے سے پیاس فرائی کر کے رکھی دی اب ہم اس میں ایٹ کریں گے کچھ کھڑے گرم مسالے تو ہم نے اس میں ایٹ کرے ہیں دالچینی کا ٹکڑا ڈالا ہے لونگ ڈالی ہے کالی مرچ ڈالی ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے اس میں ڈال دی ہیں دو تیس پات کے پتے تھوڑا سا کریکل ہونے دیا ہے پھر ہم نے اس میں ڈال دی ہے گریٹ کی ہوئی پیاز آپ چاہیں تو آپ اس کو پیاز کو جو ہے وہ یہاں پر پیس کے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ڈال کے ہم اچھے سے مکس کریں گے اور یہاں پہ ہم پیاز کو جو ہے وہ پنکش رکھیں گے ہمیں پیاز کو جو ہے وہ براؤن نہیں ہونے دینا ہے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے پیاز کا کلر یہاں پہ چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ادرک لہسون کا پیسٹ تو یہاں پہ ہم نے ون ٹی سپون جی جگارلک پیسٹ ایٹ کرا ہے اس کو بھی ڈال کے ہم ایک منٹ تک بھونیں گے تاکہ اس کی روئی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے یہاں پر آلو تو یہاں پر ہم نے دیکھیا یہ دو میڈیم سائز کے آلو ہیں ہم نے ان کو کٹ کر کے رکھاوا تھا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سے ہم ان کو ڈال کر کے ایک سے دو منٹ تک اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ آلو بھی جو ہیں وہ ہمارے اچھے سے فرائی ہو جائیں جب آپ آلو کو پہلے سے ڈال کے فرائی کرتے ہیں تو فرائی کی ہوئے آلو کا ٹیسٹ ہی کچھ اور آتا ہے اب ہم اس میں ایٹ کرتے ہیں پاورڈڈ مسالے تو اس میں سب سے پہلے ہم اس میں ایٹ کریں گے سالٹ تو سالٹ آپ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹیسپون ریڈ چلی پاورڈر ریڈ چلی پاورڈر بھی آپ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ کمیہ زیادہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے ہاف ٹیسپون جو ہے وہ حلدی پاورڈر اور اسی کے ساتھ ہم نے اس میں ڈالا ہے تو تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور ہم اس کو اچھے سے چلا لیں گے اور ساتھی میں ہم اس میں اوپر سے ڈالیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ گرم مسالہ ڈال کے بھی ہم اچھے سے اس کو جو ہے وہ مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے ہمیں مسالے کو تب تک بھوننا ہے جب تک کہ اس میں سے جو ہے وہ تیل الگ نہیں ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اس طریقے سے اس کو چلاتے رہیں گے پھر ہم اسی میں ایٹ کریں گے یہاں پر half teaspoon کشمیری لال مرچ پاوڈر کشمیری لال مرچ پاوڈر ڈالنے سے جو ہے اس میں کلر کافی اچھا آتا ہے تو اس کو ڈال کے بھی یہ دیکھیں ہم اچھے سے جو ہے وہ بھون لیں گے یہاں پہ دیکھیں مسالہ ہمارا جو ہے وہ اچھے سے بھوننے لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے جو ہے وہ تیل الگ ہونے لگا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے مسالہ ہمارا بھون گیا ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے یہاں پر فرائی کی ہوئے کوفتے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہم نے جو ہے یہ کوفتے سارے فرائی کر لیے تھے اب ہم یہ سارے کوفتے جو ہے وہ اس میں ایک ایک کر کے ڈال دیں گے اور یہ کوفتے آپ یقین کریں اس طریقے سے بنائیں گے یہ اتنے جوسی بنتے ہیں اور اتنے ٹیسٹی بن کے تیار ہوتے ہیں آپ اسے ایک بار ضرور سے ٹرائی کریں نہ یہ ہارڈ ہوتے ہیں نہ کچھ بہت سوفٹ اور بہت جوسی بن کے تیار ہوتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے اس میں کوفتے بھی ڈال دیئے ہیں اب اچھے سے ہم ان ساری چیزوں کو کر لیں گے مکس ہلکے ہاتھ سے ہمیں مکس کرنا ہے تاکہ کوفتے جو ہیں وہ پھوٹے نہیں پھر اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پانی تو پانی یہاں پر آپ اپنی کنسسٹنسی کے اکارڈنگ جو ہیں اس میں ایٹ کر سکتے ہیں آپ کو زیادہ گریوی پسند ہے تو آپ زیادہ ایٹ کریں کم گریوی پسند ہے تو آپ کم کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے کل دو کپ پانی کا یوز کرا ہے اور اس کو ڈال کر کے ہم نے ہلکے سے چلا لیا ہے اور اسی میں اب ہم ایٹ کریں گے یہ ہم نے یہاں پر پیاس کو پہلے سے فرائی کر کے ہم نے رکھ لیا ہے فرائی کر کے اور ہم نے اس کو پیس لیا تھا پیس کر کے ہم نے اس کو اپنی فریج میں رکھ لیتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم اتنا ڈال لیتی ہیں تو یہ ہم نے جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ہم نے جو ہے یہ ایک کیا کہتے ہیں بڑا والا چمت جو ہے وہ بھر کے اس میں پیاز ڈالی ہے اچھے سے اس کو مکس کر آیا ہے اور اس کو اب ہم کور کر کے اس میں ہائی بیسل پہ جو ہے وہ ہم تین سیٹیاں لے لیں گے تو تین سیٹیاں آنے کے بعد پریشر خود بخود ریلیز ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کوفتے آلو کا فائنل لک اب ہم اس میں ڈال دیں گے اوپر سے کٹا ہوا ہرا دھنیا اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور بس یہ ہمارا جو ہے مزے دار سے کوفتے آلو بن کر کے ریڈی ہیں اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ایک سرونگ باول میں اور آپ اس کو جو ہے وہ روٹی نان چاول یا پھر پراتے کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ اگر آپ کو میری یہ ریسپی ہلپ فل لگی ہو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیجئے گا کمنٹ کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے فیملی اور فرنس میں اور اگر نیو ہے میرے چینل پہ تو سبسکرائب کر دیجئے گا میرے چینل کو اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا جسے کہ آپ کو آنے والی میری ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آرام سے مل سکے ملتے ہی ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ